موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندی کا پہلا مالک اپنیاس کونسا ہے اس کے لکھا کون ہے یہ کونسے سن میں لکھا گیا اور یہ بھی ایک بڑی بات کہ جب یہ لکھا گیا تو اس کے بھاشا کے لیے ہندی میں جو شبد استعمال کیے گئے انہیں سمجھنے اور سیکھنے اور پڑھنے کے لیے لوگوں نے بقاعدہ ہندی سیکھی ہم بات کر رہے ہیں ہندی کے پہلے مالک اپنیاس پرکشا گروہ کی اور اس کے لکھاک لالا شریع نواز داس کی لالا شریع نواز داس اٹھار سو پچاس اتر پردیش کے مطروں میں جن میں لیکن انہوں نے اپنے جیون کے پچاس سال بھی پورے نہیں کیے سنتیس سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا لیکن ہندی کا پہلا مالک اپنیاس وہ جو لکھ کر گئے وہ گفتن تیب بن گیا ہم نے دو ہزار دس میں دور درشن کے لیے جب اس پر ایک دھارہ واہک بنایا تو ہمیں بہت سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے پاتروں کا چین اس کی پٹکتہ اور اس کی لوکیشنز ڈھونڈنے میں ہمیں جن سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا وہ ایک انکہی کہانی ہے دور درشن کے لیے جب یہ شو بنا تو اس کے کلاسک سیکشن کو دکھانے کے لیے ایک لمبی پرتکشا کا سامنا کرنا پڑا لیکن لوگوں نے اسے دیکھا پسند کیا اور اس کی اٹنگ بہت اوپر گئی ہم اس کے کچھ انش آپ کو دکھائیں گے اور اپنی اس ٹیم کی کاریر شیلی کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اسے بناتے سمیں ہم نے نا جانے کتنی حویلیوں کا دورہ کیا ہمارے ڈریکٹر سنجے سنگھ ملیریا سے گرست ہوئے ہمارا خاص مہمان خاص کریکٹر کہا جانے والا مکھے کردار بیچ میں سے ہی بھاگ گیا اور اس کے بعد نا جانے کتنے کلاکار بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر دھاراوہی کو چاتے رہے ہم نے اسے کیسے بنایا اس پر بھی ہم ایک باتچیت آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے لیکن دو ہزار دس میں بنے اس دھاراوہی کی ایک بانگی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد چار کشتوں میں اسے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں اس وقت بنا یہ دھاراوہی کیا اب بھی پراسنگک ہے یا اٹھارہ سو بیاسی اور پیچاسی کے دوران پرکاشت ہوا یہ اپنیاز کیا اب بھی پڑھا جانے لائک ہے آئیے دیکھتے ہیں اس دھاراوہی کی پہلی کشت اور ساتھ ساتھ آنے والے اپیسوڈز میں ہم آپ سے باتچیت بھی کرتے رہیں گے میں رام کشور پارچا دلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے نیوز چینل ڈیف نیوز کے لیے دلی سے موسیقی موسیقی یہ ہے میرے لیے پرکشا کی گھڑی ہے مک کی اس وقت پاٹکوں کو تلسل ایاری اور دوسری طرح کی چمتکاری کہانیوں میں روچی ہے ہر کوئی سپنوں کی دنیا میں جینا چاہتا ہے میں ایسے دور میں یتھارت کو لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرح دن اور رات شاشوت ہیں ٹھیک اسی طرح میری کہانی کے لالا مدن موہن پریج کشور چنی لال اور شمبو دیال بھی شاشوت ہیں بابو جی ہاں آپ نے بہو کے بھائی کی شادی میں جانے کے لیے کچھ بتایا نہیں جی بہو تمہارے بھائی کی شادی میں تو ابھی سمیہ ہے نا جی بابو جی میں دیکھتی ہوں بابو جی ٹھیک رو بھو میں دیکھتی ہوں آئی آئی موستے بھائی موستے بھائی آئیے بریج کی شور پہیا آپ کو تو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں بریج کی شور بھائی آئے ہیں ہاں آؤ آؤ بریج کی شور بیٹھو بیٹھو پریامدہ بھائی نہیں آئی پریامدہ آپ نے مائکے گئی ہوئی ہے اس کے بھائی کے رشتے میں کسی کی شادی ہے آپ بھی غزب کرتے ہو وکیو صاحب بیٹے کی شادی میں بھی نہیں آئے آپ ارے بھائی اپنے کیے کی موافی تو ہم نے آپ سے پہلے ہی مانگ لی تھی لالا جی ایسی کوئی بات نہیں بس کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکا آپ تو پہلے ہی شکایت لے کے بیٹھ گئے آرے بھائی بھول ہو گئی جانتے ہیں بھائی آج یہ آپ کی وجہ سے ہی کھل کر ہس پا رہے ہیں سکھ دکھ تو ویدھی کا بھی دھان ہے اس میں ہم جیسے لوہوں کی کیا بسات پر پرانی باتوں سے مجھے دکھ پہنچے گا چلو چھوڑو ان باتوں کو خالی بات چیتی کرتی رہو گی یا کچھ کھلاو گی پھلاو گی بھی ان کو کہہ دیا ہے بابولال سے بس آتا ہی ہوگا ہاں ہاں مالکین پتہ ہے لے بھی آیا نمستے وکیل بابو نمستے بابولال آرے آپ تو بڑھا گئے بھائی وکیل بابو سمیہ سب لوگوں کو بڑھا بنا دیتا ہے اب دیکھئے نا آپ کے بال بھی تو سفید ہو گئے وکیل بابو اتنے دنوں تک کہاں رہے آپ لو بھائی ان کی شکایتیں بھی شروع ہو گئی کوئی بات نہیں لالا جی یہ تو ان لوگوں کا ادھکار ہے ہاں بریج کشور ادھکار بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں ہاں لالا جی آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں اگر ادھکار نہ ہوتا تو میں یہاں بھلا کیوں آتا نہیں بھائی یہ آپ کا ہی گھر ہے ارے بھائی وکیل ساپ کو شربت دو انہیں پیاس لگی ہوگی لیجے وکیل بابو شربت ارے بھائی بابو لال جی کے ہاتھ کا شربت یہ تو ایک عرصہ ہو گیا ارے جس کام کے لیے آیا ہوں وہ تو بھولی گیا بہو کو تو بلاؤ اس کا نیک تو دے دوں جی ابھی بلاتی ہوں لیکن نیک کی کیا ضرورت ہے ہاں ہاں نیک کی کیا ضرورت ہے میں ابھی بھائی کو لے آتی ہوں اور بھائی بریج کشور جی لالا جی کیسے ہو لو بیہا یہ رہی آپ کے بہو ایک بھولی جسے ہو پیار مات چھو ہمارے یہاں بھر کی لکشمی سے پیار نیچک باتے جیتی رہو لو یہ تمہارے لیے ارے دویا اتنا قیمتی بہن بچوں سے قیمتی چیز اور کچھ نہیں ہوتی مالکین باہر پشوری مل کا آدمی کچھ سامان لے کر آیا ہے تو بہرانی نہیں مانگوایا تھا اچھا اس سے کہو کچھ انتظار کریں موہا آتے ہی شور کر دیتا ہے دیکھو کچھ مہمان آئے ہیں لڑھر میں جی مالکین لیکن وہ کہہ رہے تھے کی تم جاؤ اس سے کوئی انتظار کریں جی ماجی دیکھئے تو یہ فوزدان شادی میں اپہار دینے کے لیے کیسا رہے گا ٹھیک تو ہے لیکن بہت مہنگا لگ رہے وہ رام لال تو تین ہزار کا کہہ رہا تھا میں نے کہا دو ہزار کا دینا ہے تو دے نہیں تو اپنا راستہ نہ آتا لیکن یہ سچ مچ بہت مہنگا ہے بہو کچھ اور چیز لے جاؤ ہاں ہاں بہو کوئی اور چیز لیتی جانا بابو جی یہ بہت مہنگا تو نہیں ہے اور مجھے پسند بھی ہے یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سچ مچ بہت ہی مہنگا ہے اوہ کیونی سمجھی اس گھر میں میں اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں کری سکتی بہو ہمارا آشے تمہارا دل دکھانا نہیں تھا فکری یہ واقعی بہت مہنگا ہے کوئی بات نہیں بہو اگر بڑے کچھ کہہ رہے ہیں تو کسی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ہم بعد میں پچھتا اس سے دہتر ہے کہ پہلے ہی سمجھ جائیں اور تم جن کے بات سن کر یہ سب کہہ رہی ہو نا وہ ہی تو سب جانتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں بہت وہوں کو کچھ نہ کھو میں بھی تمہاری طرح بھائی صاحب کی باتوں پر ناراض ہوا کرتا تھا لیکن مجھے کچھ دیر میں آکل آئے کچھ سال پہلے اگر میں نے ان کی بات مان لی ہوتی تو یہ ادنا سا پھولدان آج تمہارے لیے کسی قیمت کا نہیں ہوتا سننا چاہتی ہے بہو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ماجی رہنے دو بہو اس کہانی میں اپمان اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسے مت روکو بریس کشور ہمارے بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے کی کیسے ہماری غلطیوں سے ہم خود برباد ہوئے ہیں لیکن لالا جی یہ بات آج ہی آج تو خوشی کا موقع ہے بتائیے نا بابو جی کیا ہوا تھا میری کہانی بھی تمہاری کہانی کی طرح ایک پھولدان سے شروع ہوتی ہے جیسے آج تم ایک مہنگا پھولدان خریدنے کی ضد کر رہی ہو ٹھیک اسی طرح آج سے بیس برس پہلے اس حویلی میں میں نے بھی ایک پھولدان خریدنے کی زد کی تھی اور اس وقت آج ہی کی طرح بریج کی شور نے مجھے پھولدان خریدنے سے منع کیا تھا لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی کہانی کو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو کچھ دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایک طرح سے یہ کہانی اب شروع ہو رہی ہے یہاں سے کہانی میں کئی طرح کے موڑ آنے والے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کہ کہانی کا کون سا پاتر کس دشا کی اور جائے گا لیکن اتنا جرور بتا سکتا ہوں کہ ہر پاتر کی اپنی اہمیت ہے اور کسی بھی پاتر کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا چلیے کہانی کنانے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو لالا مدن مہن کی حویلی لے چلوں دیکھئے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے مالک ہاں کیا بات ہے بابولاد بولو مالک برائٹ شاہب کا آدمی کوئی سامان لے کے آیا ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اچھا اچھا بھیج دو اندر جی مالک یہ کیا ہے لالا جی یہ پھولدان ہے ویدیش کا بنا ہوا ہے برائٹ شاہب نے خاص طور پر آپ کے لئے بھیجوایا ہے یہ پھولدان واقعی کمال کا ہے کیا قیمت ہے اس کی لالا جی برائٹ شاہب نے اس کی ایک جوڑی تین ہزار میں چاندی چوک میں ایک نواب شاہب کو دی ہے لیکن آپ ان کے پرانے گراہک ہیں اس لئے آپ کو چار سو روپیا کم میں دے دیں پھر بغیر اس کے آپ کا کونسا کام اٹک رہا ہے لالا جی سمجھدار آدمی غیر ضروری چیزوں پر دل نہیں دوڑاتا ایک سے ایک نایاب چیزیں تو ہیں یا ضرورت بھی تو اپنے اپنی روچی کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے وکیل صاحب ہاں ہوتی ہے منشی جی پر صحیح طریقے سے تھوڑے خرچ میں بھی سب طرح کا سکھ مل سکتا ہے لالا جی اگر آپ برانا مانے تو ایک بات کہوں کہو کہو تم بھی کیا برائٹ کی طرح فلوسفر ہو گئے ہو برائٹ صاحب کا کہنا ہے کہ ولایت کی انتی کا ایک ہی مل منتر ہے کہ ہر معاملے میں اپنے خود کے بدھے استعمال کریں اس لئے لالا جی آپ خود ہی تاہی کیجئے نا ٹھیک ہے پھر تو اس کی قیمت ہمارے خاتے میں لکھ دو جی لالا جی اور اسے یہیں چھوڑ جاؤ میں نے ایک ہندوستانی سعوداغر کی دکان پر اسی طرح کے کئی پھولدان دیکھیں پر قیمت میں وہ اس سے بہت سستے فکیل صاحب میں تو اچھی چیز کا گراہک ہوں اچھی چیز پسند آ جائے تمہیں قیمت نہیں دیکھتا ملکل لالا جی برائٹ صاحب نے کہا ہے کہ انہیں کچھ رقم کی سکت ضرورت ہے اگر کچھ بیانہ مل جاتا تو بیانہ کیا مطلب کیوں جی کیا کہہ رہے ہیں منشی جی کیا ہوئی تمہارا کون سب ایسا باقی ہے اگر ہے بھی تو لالا جی سے کہنے کی کیا ضرورت ارے ہم سے کہو اور تمہیں اتنی بھی ترمیز نہیں کب کس سے کونسی بات کی جاتی ہے لیکن ماملہ کیا ہے کوئی بات نہیں ہے لالا جی پس یہ یہ ہوئی تم جاؤ یہاں سے میں دوسرے پیرا کر بہی کھاتا دیکھتا ہوں برائٹ کی کون سی رکم باقی ہے لالا جی پر میں پتا کر کے بتاتا ہوں وکیل صاحب میں تو خود پریشان ہوں لالا جی ساڑھے نو بجے آپ نے رسل صاحب کو ملاقات کے لئے بلایا ہے اور اس سے پہلے لکشمل کیا جانا ہے دیر ہو گئی تو سب ہاں 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 وکیل صاحب آپ چلیں گے ہمارے ساتھ نہیں نہیں آپ جائیں مجھے کچہری کے کام سے کہیں اور جانا ہے اچھی بات رسل کو میں نے کب بلایا ہے منشی جی اور لکشمی ملکے یہاں تو کل جانا ہے ہاں لالا جی اب وکیل صاحب سے پیچھا چھلانے کا کوئی اور اپائے بھی نہیں تھا تم تو بہت ہشیار ہو گئے ہو منشی جی آپ کی سنگت کا اثر ہے لالا جی منشی جی لالا جی رسل صاحب نے یہ سندیشہ بھیجوایا ہے پڑو تو کیا لکھا ہے رسل صاحب نے دس ہزار روپے مانگوایا ہے ایسا کیوں ان کے اوپر رام پرساد بنار سیدہ جی نے نالس کر دی ہے اور اگر روپیا نہیں چکاتے تو ان کی سارے سمپتی جبت ہو جائے گی لیکن اتنی رقم کسی کو ایسے دے دینا رقم مند کا کام نہیں ہے لالا جی موشی جی رسل صاحب اس وقت مصیبت میں ہے ایسے سمیے میں ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے لیکن اپنی رقم واپس آئے گی کسے وہ بعد میں سوچیں گے ابھی آپ ان کے یہاں کچھ رقم پہنچا دیجئے اور باقی کی کل تک پہنچانے کا انتظام دیجئے اچھا حضور یہ ٹوپیاں کل ہی لکھنوں کے ایک بجاج کے یہاں سے آئی ہیں سوغات میں دینے کیلئے بہت اچھی ہیں پسند ہو تو دوچار لے آؤ کیمت کیا ہے وہ تو پچیس پچیس روپے کہہ رہا تھا لیکن قیمت نہ کریں لیکن صحیح کیمت لگوا لگا اگر بیس بیس روپے میں آ جائیں تو دوچار ٹوپیاں لیتے آنا تو لالا جی یہ ہی ٹھیک رہے گا لیکن پہلے قیمت تیہ کروا لینا پجھے بعد میں کوئی جھنجات نہیں چاہیئے چندہ نہ کریں لالا جی میں مول بھاو کرنے میں کوئی بھی کور قصر نہیں چھوڑوں گا بس میں یوں گیا اور قیمتیں تیہ کروا کر یوں آیا ٹھیک ہے جاؤ نمسکر لالا جی نمسکر کیا لائے خجور یہ ہینا کے اتر تھی شیشی اج میرے سے ایک لاپاری لے کر آیا تھا میں نے سوچا آپ کی خاطر لیتے چلوں ہینا کا اتر لالا جی اس میں تو چندن کی ملاوٹ ہے حضور حضور اگر اس میں کوئی ملاوٹ نکال دے تو اس کی قیمت میں اپنی ور سے ادا کر دوں گا جب میں نے کہہ دیا یہ ملاوٹی ہے تو ملاوٹی ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو صحیح ہے جانتے ہو ملاوٹی چیز بیچنا غیر قانونی ہے کبھی اتر خریدہ بھی ہے ماسٹر جی جو پتا چلے کہ یہ ملاوٹی ہے تم تو حد سے آگے بھرتے جا رہے ہیں اپنی اوقات میں رہو اوقات کی بات نہ کرو ماسٹر جی ورنہ ورنہ کیا ارے بھئی کہیں جھگڑتے ہو یہ لو اپنے روپی اور اپنے راہ پکڑو موسیقی 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 مجھے تو یشتے ڈیس 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 میں نے اسے آگے کا فائدہ دکھایا اور تب جا کر وہ آپ کے نام پر اس نے دو دو روپے کمیٹو کے دی نمشکار لانا جی نمشکار ہر کشور جیسے ہی پوچھئے ایسی ٹوپیاں وہ کتنے میں لادیں گے بتائیے ان کو ارے یہ ٹوپیاں تو ہری رائن بجاج کیا کلی لکھنوں سے آئی ہے اور یہ بازار میں بارہ بار روپے میں بک رہی ہے تو یار تیل روپے میں بکے گی تم ہمیں پندر پندر روپے میں لادو تو ٹھیک ہے تم جتنی چاہو اتنی لادیں گے تم کیا لاؤ گے تمہاری صورت ہے میری صورت کو کیا ہو گیا تم ایسا کرو کہ میں تمہیں کل بھی بازار سے لاکر دیتا ہوں تب تو تمہیں یقین ہو گا تم ٹوپیاں کیا لاؤ گے ابھی سے تمہاری چہرے تو خیصیاں ہٹ آئی ہوئی ہے دکان ڈالا میں جلنے کی بہت بڑی ہے وہ ہوتی ہے ایک والی بات نہیں ہے ماسٹر جی یہ دوسری کو ہیچے دکھانے کی بات ہے اگرے ہرکیشور جی کو اتنی سستی ٹوپیاں مل رہی ہیں تو کیوں نہیں ساری ٹوپیاں لے کر آلہ بازار میں بیٹھ جاتے ہیں اور خود ہی پیشنے لگ جائے اچھا اچھا ٹوپی لینے کے بارے میں بات بھی بتاتے ہیں ابھی جاؤ جاؤ دی ہاں بھئی ہرکیشور میں نے جو تمہیں ساتن کا کمڑا لانے کیلئے کہا تھا وہ لائے ہو یا نہیں لالا جی وہی تو دکھانے کیلئے آیا تھا لیکن یہاں کسی اور چیز میں ہی علج گیا اچھا لاؤ دکھاؤ یہ دیکھئے ہرکیشور تم نے جو کل لالا شمبود دھیال کے یہاں پر ڈٹھائی دکھائی تھی وہ مجھے اچھی نہیں لگی وہ تو پرانے تعلقات کی وجہ سے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا لالا جی آپ نے بیع کی لیکن اس سمیہ بھی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس سمیہ ہو تو مجھے سن لیجی یہاں تو سب اپنے ہی ہیں جو تم کہنا چاہتے ہو بیجی جکہ ہو جی میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیشلے محل کا بقایا مجھے دلوا دیجی تمہارا کونسا روپیہ بقایا ہے مسجد جی میں یہ کیا سننا ہوں کیا بکتے ہو اگر کچھ روپیہ باقی رہ بھی گیا ہوگا تو اس طرح سریعام کہنے کی کیا بچ رکتا تھی میں نے کتنی بار آپ سے درخواست کی لیکن آپ نے ہر بار میری درخواست کو نظرانداز کر دیا ہے اگر میں نے کل تک ان کو بقایا نہیں دیا تو وہ مجھ پر مقدمہ کر دیں گے شمبو دیال جی یہ میں کیا سننا ہوں جو بھی آتا ہے بقایا کی بات کر رہا ہے جو بھی آتا ہے بقایا کی بات کر رہا ہے آخر معاملہ کیا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے لالا جی میں بتاتا ہوں لالا جی ہوا ایسا کہ میں پیچھلے سے تم چھپ رہا ہے ہر کشور شمبو دیال سے بات کرنے دو ماں تو شمبو دیال جی بتائیے ہر کشور کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اب آپ کا کیا ہے آپ کو تو کچھ یاد رہتا نہیں اس لئے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے سامنے بقایا کی بات کہ کر آپ کی تجوری سے جتنا ہو سکے پیسہ ہڑپنو دوسروں کی تجوری سے پیسہ ہڑپنے کی آدھت میری نہیں ہے تمہاری ہوگی مجھے تو بس میرا بقایا دلوا دیجئے یہ تو بہت ہی ڈھیٹ ہو بات ہی نہیں مانتے ماں سر جی کل دکان پر جا کر ان کا پورا حساب پتاب کر دیجئے گا لیکن لالا جی میں کل تک نہیں روک سکتا لالا جی اے بھئی کہہ تو دیا ایک ہی رٹ لگایا جا رہا ہے کہہ دیا شمبو دیال جی سے کل آپ کا حساب ہو جائے گا تو پھر اسے پریشان ہونے ہی کیا ضرورت ہے ہوگے تسلی اور جب لالا جی نے کہہ دیا تو پریشان کہہ ہوتے ہو کل تمہارا حساب ہو جائے گا اب تمہیں ایسے چل دو چلتے بنو ایسے بازارو آدمیوں کو کوئی کام نہیں کیا کہا بازارو آدمی ارے میں نے کیا کسی امیر لڑکے کو بہکا کر بچچلی سکھائی ہے یا کسی امیر کے لڑکے کو بھوک بلاس میں ڈال کر اس کا روپیہ ہڑک لیا ہے تو تم ایسی بات کر رہے ہو تم یہاں کپڑے بیچنے آئے ہو یا چھگڑا کر کے لالا جی کی عزت اتانے آئے ہو نہ میں کپڑا بیچنے آیا ہوں اور نہ ہی چھگڑا کرنے آیا ہوں آپ میرا اُلہار دے دیجئے میں چلا جاؤں گا پھر وہی بات لالا جی ہرکیشور شمبودیال جی ٹھیک کہہ رہے ہیں تم ہس سے بڑھتے جا رہے ہو میں نے جب کہہ دیا تو لالا جی ایسے ماننے والا نہیں ہے یہ ہرکیشور تم نے بہت جوان چلا لی ہے بہت جوان چلا لی تم نے میکن سنو ویسے تو تمہارا کوئی بکایا لالا جی کے اوپر ہے نہیں اور ہے بھی تو کچھ نہیں ملنے والا کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ لالا جی کیونکہ تمہارا بکایا باقی ہے تو عدالت جاؤ اور مقدمہ کر دو ایسے تو تمہیں پھوٹی کونڈ بھی نہیں ملنے والی جاؤں گا جاؤ عدالت جاؤں گا میں ارے تم لوگ صرف یہاں کے شیر ہو جو یہاں کہو سو کہو عدالت میں تمہاری ایک گیدر بھکی نہیں چلے گی ارے شاید تمہیں پتا نہیں زیادہ گھسنے پر چندن سے بھی آگ نکلنے لگتی ہے بھرکیشور تم اپنی وقباس بند کرو ورنہ ہاتھ پکڑ کے باہر کر دوں گا اور تمہاری پوٹل بھی نہ ارے مجھے یا میری پوٹلی کو پھیکنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو آپ لوگوں نے میری بززتی کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے اس کا پرنام آپ کو بھتنا پڑے گا تو تم لالا جی کو دھمکی دے رہے ہو دھمکی نہیں سچ کہہ رہا ہو کیا مطلب 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 تو اب عدالت میں پتا چلے گا لالا جی ملتے ہیں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا میرے پاتر مجھ سے ہی ودروہ کر رہے ہیں شمو دیال سے ایسی امید نہیں تھی اور نہ ہی لالا حری کشور سے کل تک حری کشور لالا کے رحم و کرم پر پلتا تھا لیکن آج ادھار کی وجہ سے استثی بدل گئی ہے اور بلی شیر بن گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے موسیقی 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 موسیقی